سبھی بیر جوانوں نے ہم سب ستنطر ہوا میں سانس لے سکیں اس کے لئے اپنا سروچ بلیدان کیا ہے میں ان کی پونی اسمرتی کو پرنام کرتا ہوں اور نمن کرتا ہوں آج کا دن آپ کی سیوہ سمرپن کے ساتھ ساتھ آپ کے سروچ بلیدان اور سوری کو یاد کرنے کا دن ہے پولیس اسمرتی دیوست ان ویروں کی گاتھا کا بھی اسمرن ہے جنہوں نے کئی سکتوبر انیس سو انسچ کو ہاٹ سپرنگ لدھاک کی برفیلی چوٹیوں پر دیش کی آن بانسان کے لیے اپنا جیون سمرپت کیا تھا آج جمہور کسمیر پولیس کے سولو سو چار سور ویروں کو بھی یاد کرنے کا اثر ہے جنہوں نے پچھلے تین دسک میں آتنکواد سے مہرچہ لیتے ہوئے کرتب پت پر اپنا جیون نے اچھاور کر دیا جمہور کسمیر پولیس آرمی پیرا ملٹری فورسس کے سبھی بیروں اون بیران گناہوں کو میں ست ست نمن کرتا ہوں ساتھیوں سہیدوں کے رکھ کے ایک ایک کترے کا یہ دیش رنی ہے اور اس لیے میں یہاں موجود سبھی سہیدوں کے پریانوں کو ان کے اسی امتیاق کے لیے پڑھام کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہور کسمیر پولیس کے ساتھ ساتھ کہ جمہور کسمیر نہیں پورا ہندوستان کھڑا ہے جیون کے ہر قدم پر یہ سنشت کرنے کی کوسس کی جائے گی کہ آپ کا پریوار صوبیدہ اور سممان کے ساتھ جیون یاپن کر سکے یہ سچ ہے کہ موت کا کوئی معاوجہ نہیں ہوتا لیکن سہیدوں کے پریوار والوں کو اسپیسل ویلفیر ریلیف فائننسیل سپورٹ تتھا بچوں کی سکشاہ کے لیے پرساسن نے بے وستا کی ہے اس کے علاوہ نوکری تتھان کلیان کاری کارکم چلائے جا رہے ہیں جیسا میں نے پہلے کہا میں جانتا ہوں جیون کے سروچ بلدان کا کوئی معاوجہ نہیں ہو سکتا جن بہادر ویروں نے ایک سو تیس کروڑ بھارت واسیوں کے لیے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا ان کے پریوار کی سوا سے بڑی کوئی سوا نہیں ہو سکتی مجھے گروہ ہے کہ آدمی تیاغ کرنے والے بہادریوں نے ربھیقتا سے جیون جینے والے کہ والا ہمارے یہ بلدانی نہیں رہے ہیں بلکہ ان کے پریوار جن بھی ہیں مجھے یاد ہے جب بھی میں ایسے ویر سہیدوں کے پریانوں سے ملتا ہوں تو راست کی رکشہ کے تیاغ کو لے کر ان کے اندر وہی دلیری وہی ججبہ اور وہی سمرپن دکھائی پڑتا ہے ان کے اس اوہ سادھارن دھہرے کے لیے جمہو قسمیر اور پورا راست ہمیشہ کرتگی رہے گا تین دسک سے جمہو قسمیر پولیس تتھا سرکشہ بلوں نے دھہری اور درہتا پروک آتنکواد اور الگاوات کا مقابلہ کیا ہے جمہو قسمیر کی مٹی کی ایک ایک کنچ میں ہمارے بہادر سپاہیوں کی گورو گاتھا لکھی ہوئی ہے یہ آپ کی ویرتا کرتب پرائنٹا کا پرنام ہے کہ پچھلے تین سالوں میں پڑوسی ملک اور ان کے ساتھ جمہو قسمیر اور دیس میں آتنک پھیلانے کی کوسس میں لگے ہوئے لوگوں کو نہیں انتل کرنے آتنکواد اور الگاوات پر کابو کرنے میں سفلتا ملی امن اور آرثک وقاس کی جو گتویریاں فیجہ میں محسوس کی جا رہی یہاں کی عوام کو جو پرگتی کے پت پر اگرسر ہونے کا اثر مل رہا ہے میں بات یہ جمہداری سے دھورانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے سورک شابلوں کے پولیس کے جوانوں کی سہادت کا اس میں بہت بڑا یوگدان ہے آپ کی مستحدی اور تمام بیپرید پرستیتیوں کے باوجود چپ چاپ کرتبیوں کے نروہن کا ہی یہ پرنام ہے کہ آج جمہو کسمیر کے لوگ کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور چاہے جس چھے ترکی میں چرچہ کروں اگر پریٹن بڑا ہے تو یہ کیول ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے کارن نہیں بڑا ہے جو بھاو پیدا کیا ہے ہمارے جوانوں